گراؤنڈ کی بات ہو گئی، فرانس کی کیا کنڈیشن تھی، سوسائیٹی کیسی تھی، میڈل کلاس کیسے امرج ہوا، فلوسفورس نے کیا ایڈیا دیئے اور یہ سب ہونے کے بعد جبکہ اب فرانس کا راجہ نئے ٹیکسز ایمپوس کرنے والا تھا اور اس کے لیے اسے ایک میٹنگ بلانی تھی جو کی ٹرڈیشن تھا فرانس میں میٹنگ ہونی تھی اسٹیٹ جنرل کی اور اس میٹنگ میں سارے جو اسٹیٹ ہوتے تھے سارے سٹیٹ سے ریپریزنٹیٹے اسے کھٹے ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ ایپ پروف کرتے تھے ٹیکسز کو یہ ٹرڈیشن تھا تو اب یہ میٹنگ بلائی گئی اور اس کے دروں لوی سکسٹین نے نئے ٹیکسز لاغو کرنے کی کوشش کی یہ میٹنگ بہت سمیہ بعد بلائی گئی تھی اس سے پہلے اب ہم کس سمیہ کی بات کر رہے ہیں سیونٹین ایٹی نائن کی اور اس سے پہلے اس کی میٹنگ ہوئی تھی سکسٹین فورٹین یعنی کی ڈیڑھ سو سال سے زیادہ سمیہ آلماست دو سو سال پہلے اس کی میٹنگ ہوئی تھی اور اب یہ دوبارہ ہونے والی تھی اس میٹنگ میں کیا ہوا دیکھئے فیفت میں کو اس کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ ایشو ڈسکس کیا گیا کی نئے ٹیکسس ایمپوس کیے جائیں اب ہر سٹیٹ سے ریپریزنٹیوز آئے کتنے اور کس سٹیٹ سے آئے فارسٹ اور سیکنڈ سٹیٹ سے تھری ہنڈرڈ ایچ یعنی کی تھری ہنڈرڈ فارسٹ سٹیٹ کے تھری ہنڈرڈ سیکنڈ سٹیٹ کے یہ سارے کے سارے ریپریزنٹیوز اس میٹنگ میں آئے اور تھرڈ سٹیٹ سے آئے سکس ہنڈرڈ تھرڈ سٹیٹ سے آئے سکس ہنڈرڈ فارسٹ سٹیٹ کے تھری ہنڈرڈ سیکنڈ سٹیٹ کے تھری ہنڈرڈ اور تھرڈ سٹیٹ کے سکس ہنڈرڈ اب ان کا انتجام کیسے تھا دیکھئے یہ میٹنگ جو ہوئی تھی یہ ہوئی تھی ورسائلز میں اور وہاں پہ یہاں پہ منشن ہے دیکھئے 300 ریپریزنٹیوز ایج فارسٹ سیکنڈ سٹیٹ ہوار سٹیٹ ان روز فیسنگ ایچ ادر اون ٹو سائٹ یعنی کچھ آریجمنٹ ایسا رہا ہوگا کی ایک طرف فارسٹ سٹیٹ کے لوگ رہے ہوں گے دوسری طرف سیکنڈ سٹیٹ کے لوگ رہے ہوں گے اور اس طرف جو ہے تھرڈ سٹیٹ کے لوگوں کو جو وہ دی گئی ہوگی اچھا یہ چیز بہت جو رہی ہے یہ دی ور سیٹڈ یہ فارسٹ سیکنڈ سٹیٹ یہ جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے اور تھرڈ سٹیٹ جو ہے دی ور سٹینڈنگ وائل دی سکس ہنڈرڈ میمبرز آف دی تھرڈ سٹیٹ ہیڈ تو سٹینڈ ایت دی بیک یہ لوگ وہاں پہ کھڑے رہے تھرڈ سٹیٹ کے جو ریپریزنٹیوز تھے وہ پڑے لکھے اور امیر لوگ تھے تھرڈ سٹیٹ کے اور جو مزدور تھے کاریگر لوگ تھے اور عورتوں کو اس میں انومتی نہیں دی گئی کیوہ اسیمبلی میں پارٹس فٹ کریں لیکن ان کے ایشوز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بہت سارے لیٹرز وہاں پہ لائے گئے باقی ریپریزنٹیٹیوز کے تھرور فورٹی تھاؤزنڈ لیٹرز ریپریزنٹیوز ہیڈ براڈ کون لائے تھے تھرڈ سٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو لائے تھے اوکے تو اب جو سجیشن تھا نئے ٹیکسس کو لاغو کرنے کا اس کا پروسیزر ووٹنگ کے طور پر ہوتا تھا ووٹنگ کا جو ٹریڈیشن تھا جو ہوتے چلے آئے تھا وہ یہ تھا کی فارسٹ سٹیٹ کا ایک ووٹ ہوتا تھا سیکنڈ سٹیٹ کا ایک ووٹ ہوتا تھا اور تھرڈ سٹیٹ کا ایک ووٹ ہوتا تھا اب جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ پروپوزل پاس ہوگا فارسٹ سٹیٹ سیکنڈ سٹیٹ اور تھرڈ سٹیٹ اگر ہوت کریں گے نئے ٹیکسس لگانے کے لئے تو فارسٹ سٹیٹ کو تو دینے نہیں ہے سیکنڈ سٹیٹ کو نہیں دینے ہیں سارے ٹیکسس دینے ہیں تھرڈ سٹیٹ کو اور تین ووٹ میں سے دو ووٹ اسے پاس کر دیں تو بڑے آرام سے ٹیکسس لگو ہو جاتے تھے لیکن اس بار جو تھرڈ سٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کری کی یہ جو ووٹنگ ہے یہ سٹیٹ ہر سٹیٹ کو ایک ووٹ نہ دیا جائے بلکہ ہر ویقتی کو ایک ووٹ دیا جائے ہر ریپریزنٹیٹیو کو ایک ووٹ دیا جائے تھری ہنڈرڈ فارسٹ سٹیٹ کے تو تھری ہنڈرڈ ووٹ ہوں سیکنڈ سٹیٹ کے تھری ہنڈرڈ ووٹ ہوں اور تھرڈ سٹیٹ کے سکس ہنڈرڈ ووٹ ہوں اس ڈیمانڈ کوئن ہوں نے یہاں پہ رکھا ایچ میمبر ون ووٹ ٹھیک ہے یہ ان کی ڈیمانڈ تھی اور یہ جو ڈیمانڈ تھی اس میں کچھ غلط نہیں تھا یہ ڈیموکرٹک ڈیمانڈ تھی ہر ویقتی کا ایک ووٹ اس کی بات کی تھی اور یہ آئیڈیاز روسوں نے دیئے تھے اپنے بک میں سوشل کنٹریکٹ میں تو کینگ نے اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیا اور تھرڈ سٹیٹ کے جو لوگ تھے وہ اس اسٹیٹ جنرل کو چھوڑ کے باہر چلے آئے ویروض کرتے ہوئے اب یہ سارے کے سارے لوگ جو باہر آگئے انہوں نے کہا کہ ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں فرانس کو کیونکہ سیکنڈ سٹیٹ کی پاپولیشن بہت کم تھی جیدہ تا لوگ تھرڈ سٹیٹ کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پورے فرانس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کی ایک میٹنگ کری 20 جون کو یہ ایک ٹینس کورٹ میں کھٹے ہوئے اسی محل میں ورسائلس میں اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کیا نیسنل اسیمبلی انہوں نے ڈیکلیئر کیا کہ ہم نیسنل اسیمبلی ہیں اور ہم اب اپنی کنٹری کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنائیں گے اور جو راجہ ہے اس کی پاورز کو کنٹرول کریں گے ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیڈر یہاں پہ تھے ٹینس کورٹ میں مریبیو اینڈ ایبیسیس اسے ٹینس کورٹ اواث بولا جاتا ہے بڑا فیمس انسیڈنس ہے اور اس میں آپ کے میں images کا دیا ہوا ہے ٹینس کورٹ اواث کا ٹھیک ہے تو یہ سارے لوگوں نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے اب ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانے والے ہیں ایبیسیس نے یہ اوریزنالی جو ہے پریس تھا دونوں کے بارے میں دکھایا ہوا ہے پہلے تو میریبیو وہ جو ہے ایک بڑے امیر فیملی میں تھا لیکن وہ لوگوں کی چیزوں کو سمجھتا تھا ان کی پرابلمز کو اور جو پریولیجز تھے ان کو پوست کرتا تھا اور ایبیسیس جو تھا وہ ایک پریسٹ تھا اور اس نے ایک پیمپلٹ لکھا ہوا تھا what is the third state جہاں رکھے گا ان باتوں کا تو سکتا ہے آپ کو ون مارک دلا دیں ایک سامنے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوئی اس کے بعد جبکی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ورسائلز میں اور ایک نیا کانسٹیوشن بنانے کی کوشش ہوئی تھی تو باقی کے فرانس کی کیا کانڈیشن تھی فرانس میں جو سادھارن لوگ تھے بڑی مشکل میں تھے جو سردیاں تھی وہ بہت جادہ پڑی تھی سیویئر ونٹر اور اس کی وجہ سے جو اناس تھا وہ کم ہوا تھا اور جو بریڈ کے پرائیسز تھے وہ بہت جادہ بڑھنے لگے اور اس میں جو لوگ لالچی لوگ تھے انہوں نے جمعہ کھوری کرنی سٹارٹ کر دی تاکہ وہ جادہ سے جادہ فائدہ کمائے اور اورڈنری لوگوں کو جو ہے ان کو بریڈ بھی ایویلیبل نہیں ہو رہی تھی ان کو گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا تھا لائن میں اس کی وجہ سے کئی جوگوں پہ crowds of angry women جو مہیلائیں تھیں ہوں نے کچھ شاپس پہ attack بھی کیا جھگڑے ہونے لگے اور ایسے میں جو راجہ تھا اس نے order دیا troops کو to move into پیریس راجہ نے کہا کہ پیریس میں کیونکہ جو conditions ہیں وہ control سے باہر جا رہی ہیں تو اس نے سینہ کو order دیا کہ وہ پیریس میں enter کریں اور اس کے بعد کی story ہم نے سب سے پہلے جب ہم نے chapter start کیا ہے فارس پارک میں وہاں پہ بات کی ہے 14th July جبکہ یہ order دیا جا چکا تھا اور لوگوں کو شک تھا کہ یہ آرمی اندر آکے اب لوگوں پہ گولیاں چلانے والی ہیں تو لوگوں نے بیسٹیل پہ attack کیا اور اسے destroy کر دیا باقی گاؤں میں بھی ایک افواہ چل رہی تھی کہ کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو کی جو فصلیں تیار ہیں ان کو نسٹ کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کی بجے سے گاؤں میں بھی بڑی بری condition ہو گئی اور جو جو کسان تھے انہوں نے attack کرنا start کیا جمیداروں پہ جو hoarded grain تھا اور جو documents ان کے پاس ہوتے تھے کرجے سے related یا دوسری چیزوں سے ان کو جلانا start کر دیا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو nobles تھے ہم نے بات کیا تھا first state second state third state تو جو nobles تھے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگنے لگے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ disturbance ہونے لگے ٹھیک ہے تو اب جب پوری country میں یہ راجکتہ والی condition آ گئی تو راجہ نے accept کیا national assembly کو ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا یہ دھیان دیجئے گا لوی 16 finally accorded recognition to the national assembly لوی 16 نے national assembly کے جو third state نے کہا تھا کہ ہم national assembly ہیں اس کو accept کیا اور ایک constitution کو بھی accept کیا جو کہ اس کی powers پہ limit لگاتا تھا ٹھیک ہے اور fourth august 1789 assembly نے جو feudal system تھا اسے ختم کر دیا اور جو بھی privileges تھے وہ بند کر دیا ٹیتھ جو tax ہوتا تھا جو third state کو پہ کھنا پڑتا تھا چرچ بھی بند کر دیا گیا اور چرچ کے پاس جو لینڈ تھا وہ لوگوں ان سے یہ خرچہ اٹھایا جائے تو اس سے government کو 2 billion livers ملا ان سب چیزوں کے وجہ سے ٹھیک تو یہ changes آئے اس revolution کے starting کے ساتھ اب جو ہے فرانس بن گیا ایک constitutional monarch تو اس topic کو ہم اس کے بعد discuss کھuns کھنے والے تھ Pew